دوستو ایک بار آپ کا فرصہ سواگت ہے نئے ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پہ لے کہیں سنگیہ سنگیہ کے بارے میں پڑھیں گے سنگیہ کیا ہوتی ہے کہاں غیوز ہوتی ہے کون کونسی ہوتی ہیں سنگیہ چلیے دیکھتے ہیں کسی بھی بستو اسطحان پرانے یا بھاؤ کے نام کا بہت کرانے والے سبدوں کو سنگیہ کہتے ہیں جیسے رام ہمالے کمل آدی ہمیں کیسے پتہ لگا ہے سنگیہ کے ساتھ سے پتہ لگا ہے یہ رام ہے یہ سیام ہے سنگیہ کے ساتھ سے پتہ لگتا ہے یہ لڑکا ہے یہ کون ہے اس کے ساتھ سے پتہ لگتا ہے سنگیہ کے پرکار دیکھ لیں کون کون سے پرکار ہوتی ہیں سنگیہ کو مکھے 5 بھاغوں میں باتا گیا ہے کتنے بھاغوں میں باتا گیا ہے پہلا ہے بیکتی بچک سنگیہ بیکتی باچہ سنگیہ کیا ہوتی ہے جن سبدوں سے کسی بیسیز بیکتی اسطحان بستو آدھی کے نام کا بود ہو اسے بیکتی باچہ سنگیہ کہتے ہیں جیسے رام جو ہو گیا یہ بیکتی ہو گیا اس سے پتہ لگیا ہاں بھائی یہ رام ہے اور لڑکے کہہ دیا جائے لڑکے بہت سارے آ رہے ہیں تو لڑکے بیکتی باچہ نہیں ہوگا وہ جاتی باچہ ہو جائے گا اگر رام کہہ دیا کسی کا نام لے کے بتا دیا بیکتی باچہ ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں جاتی باچہ سنگیہ کیا ہوتی ہے جن سبدوں سے کسی جاتی کے سبھی پدارتوں کو پی اپ پیرانیوں کا بود ہو جیسے ندیاں بہت ساری ندیاں آگئیں تو یہ کیا ہو گیا جاتی باچہ ہو گیا اگر ہم ایک ہی ندی کا نام لے دیں رابی ندی تو کیا ہو جائے گا آپ کا یہ آپ کا بیکتی باچہ ہو جائے گا نیشٹ آتا آپ کا درب باچہ سنگیہ اب درب باچہ سنگیہ جن سبدوں میں جن سبدوں سے کسی داتو اتوا درب کا بود ہو سے درب باچہ سنگیہ کہتے ہیں جیسے تیل ہو گیا گھی ہو گیا یہ کیا ہو گیا درب باچہ سنگیہ ہو گیا اس کا نام لے دیا اب آتا سمو باچہ سنگیہ جن سبدوں میں بیکتی بستو اسطان آدھے کے سمو اتوا سمودائے کا بود ہو سے کیا کہتے ہیں سمو باچہ سنگیہ کہتے ہیں جیسے کوئی ٹیم ہو گئی سباہ ہوگئی تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا سمو باچہ سنگیہ ہو جائے گا یہ کہتا ہے بہت سنگیہ جن سبدوں سے بیکتی بستو آدی کے دھرم گوڑو بہت دسہ آدی کا بودھ ہوتا ہو اسے بہت سنگیہ کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں کسی چیز کا بودھ ہوتا ہو دکھ سکھ یہ کیا ہے بودھ ہیں تو یہ بہت سنگیہ کہتے ہیں چلی ایک 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 پڑھ لیتے ہیں سنگیہ پہلے پتے ہیں بیگتی باچہ سنگیہ بیگتی سنگیہ کے بارے ہیں اس کے اودھالان بھی دیکھیں گے جن سبدوں میں کسی بیشتی بیگتی اس LiberFit آدی کے نام کا بودھ ہو انہیں بیگتی باچہ سنگیہ کہتے ہیں جیسے بیگتی کی نام ہیں کہتے ہیں بھیجری باچہ سنگیہ başنگیہ موہن ہو گیا راکیس ہو گیا گیتہ ہو گیا عدی ببیکتی کے نام ہیں بھارت سری لنکا کلنال آدھی اسطھانوں کا نام ہے اس لئے بھیکتی بچے سنگیا ہوگئی ہمالائے کہلاس آدھی پربتوں کے نام دی ہوئے ہیں بھیکتی بچے سنگیا ہوگئی گنگا یومنا سرزبتی آدھی ندیوں کے نام دی ہوئے ہیں تو یہ بھیکتی بچے سنگیا ہوگئی شکریہ پر مابات سری رام کرت مانس آدھی پستکے کے نام دی ہوئے ہیں ایک تو جگہ بہت ساری پستک ہیں تو وہ جگہ بھیکتی بچے نہیں ہوگا وہ جاتی بچے بچے ملکہ کسی پستک کا نام لینا جیسے پر مابات ایک پستک ہو گئی کیا ہو گیا بیٹی بچے ہو گیا اور سری رام کرت مانس یہ بھی بیٹی بچے ہو گیا رام آیر یہ بھی بیٹی بچے ہو گیا ٹھیک ہے اپنا تم جاتی بچے اگر ایک چیز کا نام لیتے ہیں اس میں بہت ساری ندیاں جیسے ندی کا نام لے رہا ندی ندی جو ہو گیا وہ آپ کا جاتی بچہ ہو گیا اگر ندیوں کے نام لیں گے تو وہ جاتی بچہ ہو جانگے اب دیکھتے ہیں جاتی بچہ سنگیا جاتی بچہ سنگیا جن سبدوں میں کسی جاتی کے سبھی پدارتھوں یا پرانیوں کا بودھ ہو انہیں جاتی بچہ سنگیا کہتے ہیں جیسے گھوڑا اب گھوڑے کا نام تو نہیں لیا یہاں پہ ہم نے بہت سارے گھوڑے آگئے یہاں پہ جس کا بھی نام وہ چیٹن بھگات جو بھی نام ہے گھوڑوں کے تو سارے آگئے یہاں پہ نام گھوڑا اب گائے گائے کا بھی نام نہیں لیا ہم نے کسی کا سیر سیر کا بھی نام نہیں لیا کوئل مور آدی پرسو پکچوں کے نام کس میں آتے ہیں جاتی بچہ سنگیا میں آتے ہیں آم کے لگ گلاب کمل آدھی فول فل فولوں کے نام کسمہ آتے ہیں تو یہ بھی آپ کے جاتی بچک میں آتے ہیں پربت ندی پستک پین گھڑی آدھی یہ کسمہ آتے ہیں یہ بھی آپ کے جاتی بچک میں آتے ہیں جاتی بچک سمجھے جس میں جس کے اندر بہت ساری چیزوں ہوں وہ جاتی بچک ہے اور جو ایک ہی چیز ہو اور ایک ہی نام ہو تو اسے کیا کہتے ہیں بیگتی بچک بڑے آسان کے ساتھ سمجھیں آپ اب دیکھتے ہیںδر بچک سنگیاں کیا ہوتی ہے جن سبدوں کے جن سبدوں سے کسی دھاتوں اتبہ در ب کا بودھو انہیں در بچک سنگیاں کہتے ہیں جیسے سونا چاندی لوہا پاہنی تیل آدھی ہیں کیا ہے سب کے بچک سنگیاں अب دیکھتے ہیں سممو بچک سنگیاں جن سبدوں میں بیکتی بستو اسطان سمجھ ہو VS ووچ рекم 이런 جتے ہیں م اللہ کچھا واقسکتے سر سین зовут ہوتے ہیں گاؤں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سینہ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ٹیم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کیا آگئی سمو باتے ہیں ایک سمو بناتے ہیں اب نیچ جہتے ہیں بھاو آچے سنگیہ اب بھاو آچے سنگیہ کیا ہوتی ہے جن سبدوں سے بیکتی بستو آدھی کے دھرم گھڑ بھاو دسہ آدھی کا بہت دھوت ہوتا ہے انہیں بھاو آچے سنگیہ کہتے ہیں جیسے مترتا مترتا کیا ہوگی بھاو آچے ہوگی سرجنتا بھاو آچے ستورتا بھاو آچے آدھی گھڑ دوس ہوں تو یہ آپ کے کیا ہو جاگا بھاو آچے ہو جانگے آنند آنند لینا آنند کسی کے نام نہیں ہے آنند ملک خوشی کرود ملک گھڑنا کرود دکھانا بھاہ دکھانا سردہ بھکتی آدھی کیا ہوگی بھاو ہو گیا بھاو بھاو جو اپنے دل سے نکلتا کسی کے بارے میں بھاو بچپن گجارہ یوبن بڑھاپا آدھی دسائیں کیا ہیں یہ سب بھاو آچے سنگیہ ہیں اب دیکھتے ہیں سربنام سربنام دو سبدوں کی میل سے بنائے سرب اور نام سرب یعنی سرب اور نام یعنی نام بالے سبد سربنام ہوتے ہیں بہ بیکاری سبد جو سنگیہ کے اسطحان پر پریوکت ہوں اسے سربنام کہتے ہیں جہاں سربنام یعنی سنگیہ نہ ہوکے سربنام کہلاتا ہے اور سنگیہ اور سربنام ایک ہی جگہ ہوتے ہیں جیسے ادھاڑا ملک یہاں پر سربنام میں کچھ کے نام نہیں لیا جاتا ہے اب جیسے میں میرا نام ہے تو میں نے اپنے نام نہ لے کے میں کہہ دیا ہم ہم بہت سارے لوگ ہو گئے ہمارا کچھ ہماری ہو گئی اور دو چار ملکہ سب کی ہماری ہے تو یعنی آپ ہو گئے تم یہ بھی آپ ہو گئے تمہارا تمہارا ہو گیا آپ بھے یہ یہ بے کون کیا کب اتیادی یہ سب کیا آگئے سربنام میں آگئے اب سربنام کے بھید جو ہیں سربنام کے چھے بھید ہیں کتنے بھید ہیں چھے بھید ہیں سربنام کے چھے بھید ہوتے ہیں جن کے نام نرن لکھتے ہیں کون کون سے ہیں پوروش باچک سربنام پوروش باچک سربنام جن سربناموں کا پریوگ اتنپورش مدھم پوروش اور انی پوروش کے لیے کیا جاتا ہے اتنپوروش مدھم پوروش اور انی پوروش اتنپوروش کون ہوتا ہے مدھم پوروش کون ہوتا ہے آپ ہوتے ہو اور انی پوروش کون ہوتا ہے آپ کے علاوہ تیسرا بندہ تو وہ ہو گیا آپ کا انی پوروش یعنی میں تم اور انی پوروش ٹھیک ہے اب آتا نیج باچک سربنام جو سربنام سویم کے لیے پریوپ کے جاتے ہیں انہیں نیج باچک سربنام کہتے ہیں جیسے میں یہ کام خود کر لوں گا یہ کونسا سربنام ہے تو نیج باچک سربنام آ جائے گا خود سر آتا خود اب آتا نشچے باچک سربنام جن سربناموں سے کسی نشچت پرانی بستو عطبہ اسثان کا بود ہوتا ہے اسے نشچے باچک سربنام کہتے ہیں ٹھیک ہے آج نشچت باچک سربنام جن سربناموں سے کسی پرانی بستو عطبہ اسثان کے نشچت روپ سے بود نہیں ہوتا جن سربناموں سے سنگیا کے ساتھ سربنام اور پریشن باچک سربنام جن سربناموں سے کسی بیکتی پرانی بستو کریا بیاپار آدھی کے بسائے میں بیکتی عطبہ پرانی کے سمبند میں پریشن کرنا ہو تو سربنام پریشن باچک سربنام کہلاتا ہے اب پہلا پڑھ لیتے ہیں پرشن باچک سربنام اس کے ادھاروں بھی دیکھیں گے ایسا نہیں ہے جن سربناموں کا پریوک اتن پرشن مدن پرشن اور انے پرشن کے لیے کیا جاتا ہے انہیں پرشن باچک سربنام کہتے ہیں اتن پرشن ہو گیا یعنی پرشن باچک سربنام ہو گیا مدن پرشن کون ہو گیا آپ تم یا تو کسی طریقے پرشن بول سکتے ہیں تو وہ آپ ہو گیا مدن پرشن اب آگیا انے پرشن یہ بے بے یہ بے بے یعنی ہم دونوں بات کرنا جائیں کسی تیسے پرشن کے بارے میں تو تیسے پرشن کون ہو گیا انے پرشن تو یہ ہو گیا پرشن باچک سربنام اب آتا ہے اتن پرشن اتن پرشن سربنام بولنے بالا اتوال لیکھا جن پرشن باچک سربناموں کا پریوک شیم کے لیے کرتا ہے انہیں اتن پرشن سربنام کہتے ہیں جیسے میں ہم مجھے ہمیں میں نے میرا مجھ کو کونسا ہو گیا اتن میں ڈلی جاؤں گا یعنی ہم ڈلی جائیں گے ہم بھارت باسی ہیں یعنی کون ہے ہم ہے کول ملا کے میں ہی ہوں ٹھیک ہے میں ڈلی جاؤں گا میں ہم بھارت باسی ہیں تو یہ ہے اب پڑھتے ہیں مدھیم پورس مدھیم پورس کون ہے بتایا بھی آپ کو پچھلے بولنا بالا یعنی بولنے والا جس سے بات کرتا ہے اس کے لیے پریوک کے جانے والے سربنام مادھیم پورس سربنام کہتے ہیں جیسے آپ تم 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 کو تجھے آپ آپ کو عادی جتنے آتے ہیں آپ کے عادی یہ سب کائمہ آتے ہیں کائمہ آتے ہیں مدھیم پورس مہ آتے ہیں یعنی تم کم باتیں کیا کرو تم کم باتیں کرو تم کون ہو یا مدھیم پورس سربنام یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کوئی بات تو آپ کون ہو تو اتم ہو آتا آنیا ہے تو بولنے بالا کسی ان یعنی بیکتی پیران یا بستو کے سمبند میں جن سربناموں کا پریوک کرتا ہے بے ان یعنی پورس سربنام کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں ان یعنی پورس ہم تیسے بندے کے بارے میں بات کریں گے تیسا بندہ کون ہے وہ ان یعنی پورس کہلاتا ہے بے سجن ہے بے اجول ہے بے یہ ہے بے وہ ہے یہ کتاب کس کی ہے یہ کون ہو گیا تو انے پروس ہو گیا ٹھیک ہے اب آتا نشچے واچک سرنام نشچے واچک سرنام کیا ہوتا ہے جن سرناموں سے کسی نشچت پرانی بستو عطوائستان کا بود ہوتا ہے اسے نشچے واچک سرنام کہتے ہیں جیسے یہ بے یہ بے بے ادھار دیکھ لیتے ہیں یہ بھارت باسی ہے یعنی کوئی تیسرا بندہ بھارت باسی ہے بے پروسی ہے کوئی تیسرا بندہ پروسی ہے یہ میری پستک ہے کون ہے یہ میری پستک ہے کیا نہیں کسی چیز پستک ہے ملکہ پتہ ہے یہ آمیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جاگا نشچے واچک سرنام جن سرناموں سے کسی پرانی بستو عطوائستان کا نشچت روپ سے بودھ نہیں ہوتا انہیں نشچت سرنام کہتے ہیں نشچت نہیں ہوتا جیسے کوئی کچھ ٹھیک ہے اب اس کو دھال دیکھ لیتے ہیں دروازے پر کوئی کھڑا ہے ہمیں نشچت نہیں ہے کون کھڑا ہے کوئی کھڑا ہے پر کھڑا ہے نا ہمیں یہ پتہ نہیں کون کھڑا ہے ڈال میں کچھ کالا ہے یعنی کچھ تو ہے گھڑ ڈال میں کچھ کالا ہے یہ کیسے ہو گئے ان نشچت سرنام جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نشچت نہیں ہوتا کنفرم ہوتا مطلب سنبند باچک سرنام جن سرنام اسے سنگیا کے ساتھ سنبند ہوتا ہے انہیں سنبند باچک سرنام کہتے ہیں جیسے جو سو ویک جس کی اس کی جیسا بیسا آدھی کیا ہو گیا سنبند باچک سرنام ہو گئے ادھالا دیکھ لیتے ہیں اس کے یہ پرتین کرتا ہے بہت فل بھی کھاتا ہے یہ سنبند ہے کھاتا ہے جو کرے گا سو بھرے گا جو کرے گا سو بھرے گا ملہ اس کا بندے سے سنبند ہے جو جو کرے گا وہ بیسا ہی بھرے گا ٹھیک ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس جس کے زیادہ لوگوں گے اس کی بہنس ہو گی بھائی سنبند ہو گیا اب دیکھتے ہیں پریشم آچے سرنام پریشم آچے سرنام تو بڑا ایزی ہے جن سرنام سے کسی بیکتی پرانڑی بستو کریا بیپار آدھی کے بسے میں بیکتی عطبہ پرانڑی کے سنبند میں پریشن کرتا ہو تو کون کا پریوگ ہوتا ہے انہی تک کیا جیسے کون اور کیا ادھالا دیکھ لیتے ہیں اس کے رام کو نہیں جانتا رام کو نہیں جانتا رام کو کو ہن نہیں جانتا یعنی کون کیا ہو گیا تو میں نہیں جانتا رام کو کو ہن نہیں جانتا سب جانتے ہیں کون کیا آ گیا کھرشن آ گیا پھرشن یہ کوشن باچک چین آیا پھرشن بالا ٹھیک ہے اب آتا ہے نیج باحٹک یہ سی میں تم کل ڈلی جاؤ گے یعنی کوشن ہو گیا تم کل ڈلی جاؤ گے تو کیا ہو گیا پھرشن باحٹک سربنام نیچ باشک سربنام کیا ہوتے ہیں جو سربنام تویم کے لئے پریوک کیے جاتے ہیں جو اپنے لئے پریوک کیے جاتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچ باشک سربنام ہیں اس کا تینوں پورشوں میں پریوک ہوتا ہے جیسے آپ بھلا تو جگ بھلا یعنی اتمن پورش میں کیلئے ہو رہا ہے باغت سنگھ نے اپنے آپ کو رائشت کے لیے آپ ملا ارپیت کر دیا انے پر اس کے لیے ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے انے پر اس کے لیے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تھے سربنام اور سنگیہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے ٹاپک بائس کمپلیٹ کیا ہے اور دوستو ایسے ہی بیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ٹاپک بائس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بڑا ہی مجھا آنے والا ہے سارے ہی بیڈیو آپ کو سیریز وائس ملیں گے اور جو اس سے پہلے کی بیڈیو نہیں دیکھیں وہ ڈسکرائب میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئکے دعواتیں جس سے آنے والی بیڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت